السلام علیکم میں سفیز امیل اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 201 پر آپ کو حلت احمد حرب رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقی بھی یہ پڑھ کر سناؤں گی عزباللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاروف آپ بہت اہل تقوی بزرگ تھے اور ایک بہت بڑے زماعت آپ نے اپنے ارادت مندو کی چھوڑی اور حضرت یہیہ بن معاز نے یہ بات فرمائی تھی کہ میری موت کے بعد میرا سر احمد حرب کے قدموں پر رکھ دینا ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے پالتو مرک پکا کر آپ سے خانے کے لئے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اس مرک نے ایک مرتبہ ہم سایہ کے چھت پر جا کر چند دانے کھا لیے تھے اس لئے میں اس کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے حالات کسی دوست نے آپ کو مکتوب تحریر کیا تو آپ ذکر الہی کی مشکولیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکے اس دنوں کے بعد اپنے مرید سے یہ جواب لکھوا دیا کہ مجھے جواب دینے کی فرصت نہیں ملتی اور تمہیں ذکر الہی سے کسی وقت گافل نہ رہنا چاہیے ایک مرتبہ حضام آپ کا خط بنا رہا تھا اور آپ ذکر الہی میں مشروب تھے چنانچہ اس نے ارچ کیا کہ کس دیر کے لئے ذکر الہی سے ٹھہر جائیے آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں اس حالت میں کئی جگہ سے آپ کا لب کڑ گیا مگر آپ یاد الہی میں مشروب رہیں آپ نے اپنے شاہبزادے کو توقل کی اس طرح تعلیم دی کہ ایک دیوار میں سراخ کر کے ان سے کہہ دیا تھا کہ جس شائع کی خواہش ہوا کرے اس سراخ سے طلب کر لیا کرو بی بی سے یہ کہہ دیا کہ تم سراخ کے دوسری جانب سے وہ چیز رکھ دیا کرو چنانچہ مدتوں ایسا ہی ہوتا رہا لیکن اتفاق سے ایک دن بی بی کہیں چلی گئی اور شاہبزادے نے سراخ میں جا کر خانہ طلب کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ مہیہ فرما دیا جب آپ خانہ کھاتے تھے تو والدہ آگئی اور پوچھا کہ تمہیں خانہ کہاں سے ملا انہوں نے کہا جہاں سے روزانہ ملتا تھا اس وقت احمد حرب نے بی بی سے فرمایا کہ آئندہ تم کوئی چیز سراخ میں نہ رکھنا کیونکہ اب مقصد حاصل ہو چکا ہے اسے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ آپ سے ایک کال سنا جس کے بعد سے آج چالیس سال گزر چکے میرے قلب میں روز بروز نور کا اضافہ ہی ہوتا رہا اس کال کے لذت آج بھی اسی طرح قائم ہے نطفہ کا اثر ایک مرتبہ کچھ سید حضرات بغرض ملقات آپ کے پاس پہنچے تو آپ ان کے ساتھ بہت احترام و تعظیم کے ساتھ پیش آئیں لیکن آپ کا شریر بچہ گستخانہ طور پر رباب بزاتا ہوا باہر نکلا اور اس کی یہ حرکت سادات کو بہت ناغوار ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر انداز فرما دیں کیونکہ اس بچے کا نطفہ اس رات قائم ہوا تھا جب میرے ہمسایہ کے یہاں بادشاہ کے پاس سے کھانا آیا تھا اور اس نے مجھ کو بھی خلایا تھا اسی وجہ سے یہ بچہ گستاخ پیدا ہوا واقعہ آپ کا ایک ہمسایہ آتش پرشت تھا دورانے سفر اس کو ڈاکوں نے لوٹ لیا چنانچہ آپ دلزوئی کی گرت سے اس کے یہاں تشریف لے گئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ پیش آیا مگر وہ جمانہ کے حدثالی کا تھا اس لئے آتش پرست کو خیال ہوا کہ شاید آپ کھانے آئے ہوں چنانچہ اس نے جب کھانے کا انتظام کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ ہم کھانے کے گرس سے نہیں بلکہ دل جوئی کیلئے ہیں پھر اس نے جواب آج کیا کہ میرا مال کٹ گیا لیکن تینوں چیزیں لائے کے شکر ہیں اول یح کی دوسروں نے میرا مال لوٹا لیکن میں نے کبھی کسی کا مال گزب نہیں کیا دوم یح کی ابھی میرے پاس نصف آدھی دولت پاکی ہے سوم یح کی میرا مذہب محفوظ رہ گیا یا سن کر آپ نے پوچھا کہ تم آگ کیوں پوچھتے ہو اس نے کہا کہ روجہ محشر جہنم کی آگ سبھی محفوظ رہوں اور خدا کا قرب بھی حاصل ہو جائے آپ نے فرمایا کہ آگ کی حقیقت تو اتنی سی ہے کہ اگر ایک بچہ اس پر پانی ڈال دے تو بچھ جائے گی اس کی علاوہ تم سترہ سال سے آگ کو پوچھتے ہو لیکن آج تک اس نے تمہارے صد کیا خسن سلوک کیا جس کی بنا پر تم قیامت میں کسی بہتری کی توقع رکھتے ہو آپ کے قول سے متعشر ہو کر اس نے ارش کیا کہ اگر میرے چار سوالوں کا جواب دے دے تو میں ایمان لاسکتا ہوں اول خدا نے مخلوق کو کیوں تخلیق کیا دوم تخلیق کے بعد رزق کیوں دیا سوم رزق دینے کے بعد موت سے کیوں دوچار کیا آپ نے جواب دیا کہ تخلیق مخلوق کا مقصد یہ ہے کہ خالق کی شناخت ہو سکے رزق عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے رزاقی کا اندازہ کیا جا سکے موت کا مقصد اس کے زباری و کہاری کا اندازہ کرنا ہے موت کے بعد زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اس کے قادر ہونے کو تسلیم کیا جا سکے یہ کہ اکراب بہت دیر تک آگ میں ہاتھ ڈالے بٹھے رہے لیکن آگ کو ہاتھ آگ سے متعشر نہیں ہوا یہ دیکھ کر وہ تو فوراں مسلمان ہو گیا چیخ مار کر بے خوش ہو گئے خوش میں آنے کے بعد جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے یہ غائبی ندہ سنی کہ بحرام تو ستر سار کے بعد مسلمان ہو گیا لیکن تو جو ہمیشہ سے مسلمان ہے کیا لے کر آیا ہے اقوال زری آپ عمر بھی آپ عمر بھی شبیدار رہے کبھی لوگ آرام کرنے کے لیے اسرار کرتے تو فرماتے کہ جس لیے جہنم دہکائی گیا رہی ہو اور بہشت کو آراستہ کیا جا رہا ہو لیکن اس کو یہ علم نہ ہو کہ ان دونوں میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اس کو بھلا میند کیسے آ سکتی ہے فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم ہو جائے کہ فلا شخص میری غیبت کرتا ہے تو میں اس کو سیم و ذر سے مالا مال کر دیتا کیونکہ جس کے غیبت کی جاتی ہے اس کو بے حد ثباب ملتا ہے فرمایا کہ خدا سے خائف رہتے ہوئے عبادت کرتے رہو اور دنیا کے دامی فریب سے بستے رہو کیونکہ اس نے فس کرما سائی کو سامنا کرنا پڑتا ہے